سوال پوچھنے والے ہیں ابن احمد سلام کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی میں جادو کیا گیا تھا اور اس کا اثر بھی ہوا تھا کہ نہیں ہاں جادو کا اثر نبیوں پر مومنین کاملین پر نہیں ہوتا کہ جائے کہ پیغمبر اسلام جو رسولوں کا بھی رسول ہیں نبیوں کا نبی ہیں اور اغلا کے مات ساری مخلوق سے حفظ اللہ علیہ بھی ہیں ان پر جادو کا اثر ہو جائے یہ اکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نہ نکل ماننے کے لیے تیار ہے پیغمبر اسلام جیسا موہد اور خورات پرس جو کائنات کا حدی بن کر آیا رہ برو رہ مومان بن کر آیا ان پر سحسان کبھی بسلت نہیں ہو سکتا جادو کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے خالق اکبر کا فرمان ہے لا یوسف لا یفل حسارو حیث وعدہ جہاں سے بھی آئے جادو کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا لہذا پیغمبر اکرم پر جادو کا اثر ہو جائے یہ اکل صدیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جادو کرنا کوشش کی تھی لیکن سارے ناکام ہو گئے تھے قرآن گواہ ہے سارے جادو گرانے پیران ایک طرف سے حضرت موسیٰ جنابِ آؤں ان کی حضورت ان کی رسالت ان کا مقام ان کی شان حضرت پیغمبر اسلام سے بھی درجہ فست ہے لیکن وہ کامیاب ہوتے تھے قرآن گواہ ہے جب حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تمام جادو کرنا کام ہو جاتے ہیں تو پیغمبر اکرم کے مقابلے میں ایک جادو کر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے عقلِ سلیم اور طبِ مستقیم جس معاور کے لیے ایک لمحے کے لیے بے آدمہ دائقار نہیں آئے